بسم اللہ الرحمن الرحیم کوئی بھی دروش شریف گیارہ مرتبہ آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانکہ انی کنت من الظالمین تین سو تیرہ مرتبہ انہا کفیناک المستہزئین گیارہ مرتبہ لا حول ولا قوة الا باللہ لا ملجأ ولا منجأ من اللہ الا الیه گیارہ مرتبہ اللہم انا نعوذ بک من البرس والجنون والجزام ومن سیئی الاسقام تین مرتبہ اللہم ارفع عنا البلاء والوباء سات مرتبہ اللہم استرعوراتی وآمن روعاتی سات مرتبہ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظَا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ تین مرتبہ اللہم صل على سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد بِعَدَدِ كُلِّ دَائِ وَدَوَاءُ وَبَارِكُ وَسَلِّمُ تین مرتبہ ہر نماز کے بعد آیت القرصی پڑھ کر اپنے اوپر اور اپنے گھر والوں کے اوپر دم کریں اور آخر میں وہ دعا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب کے ذریعے ایک بزرگ کو تلقین فرمائی جس کو شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برگادہم نے نقل کیا ہے وہ یہ ہے کہ تین مرتبہ سور فاتحہ تین مرتبہ سور اخلاص قُلْهُ اللَّهُ وَحَدْ اللَّهُ السَّمَدْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُوًا أَحَدْ تین مرتبہ حَزْبُنَ اللَّهُ نِعْمُ الْوَكِيلِ تین سو تیرہ مرتبہ اور آخر میں دروش شریف گیارہ مرتبہ پڑھنے کا احتمام کریں ان دعاؤں کو کسرت سے جب ہم پڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ کی حفاظت میں رہیں گے اور زیادہ سے زیادہ صدقی کا احتمام کریں توبہ استغفار کا احتمام کریں پنج وقتہ نماز پڑھنے کا احتمام کریں اور اللہ تبارک و تعالی سے رو رو کر اپنے گناہوں کی معافی کرائیں اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو عمل کی توفیق ادا فرمائے آمین سمم آمین